چار بندے جنازے نلتے ہوں یعنی کہ اتنا کتوسی مشہور ہو بڑے بڑے بال تھے تو لوگوں کو لگتا تھا اورے لڑکیوں کے چکر میں آ رہا ہے گیٹ کی پر گیٹ کے باہر تک بھی چھوڑ کے آیا ہوا ہے اس دن کا نکالا ہوا شاید دوبارہ کسی رہیسل پر میں اس سیڈ پر بھی نہیں بیٹھا جہاں پہ فی میل کاسٹ بینٹی ہوتی شاپ تھی درزیوں کی کریکٹر ایکٹر تو وہ ہم نے ابھی تک کیا ہی نہیں ہے اور نہ ہی کسی نے کروایا ہے نہ ہی کسی نے آندہ ہے ہمارا جو ملک ہے ہمارا جو میڈیا ہے یا ہمارے جو لوگ ہیں آپ جس چیز سے جانے جاتے ہو نا قیامت تک یہ آپ کو وہی ڈیبانڈ کرتے رہے ٹی وی والوں کے ساتھ کچھ بنتی نہیں ہے جتنے بھی چینلز پہ شو چل رہے ہیں افتاب اقبال کا ہی شو چل رہا ہے پاکستان اور وہاں پہ آپ نے کیا فرق دیکھا ہے پاکستان میں بھی آپ کام کرتے ہیں وہاں بھی آپ نے کام کیا مین ڈیفرنس کیا دیکھا آپ نے اس لیے ہمارے ملک کی جو انڈسٹری ہے وہ تباہ و برباد ہوئی ہوئی ہے وہ للچائی نظروں سے لوگ دیکھتے تھے کہ یار اڈا سونا کومیڈیاں سردار بھائی وہ تو تسی کہنا ہے میں لہو رہا ہے بس ہاں جی ہاں جی ہاں جی وہ کہنے نہیں ساڑھے مرشد آگئے ایمی بھرک ایک فلم دے بیچ اپتا نہیں کیوں گال ہوئی تھی جو ڈریکٹر کرنے ہوں پا جی تھوڑا جائے ادھر کہنے ہوں تو کیمرہ ادھر کار کرنے ہوں انہوں نے کیوں کہہ رہے ہیں بس مجھے ان کا ایک ڈائل ہوئی آ رہا ہے کہ یار تو میرے ساتھ نہیں جائے سکتا میں کہا سار آپ وہ کم کرے میں آپ کے ساتھ ہی چوبیش گئنٹی ٹھیک جن میں بیٹھے ہیں میں نے کہنے زفری خان میں کہا جی سار یہ دیکھنا یہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں تم یہ ایک وقت میں ختم ہو جائے بومبے ہو گیا کراچی ہو گیا یہاں پہ کامیڈی جو ہے نا وہ ہلکی والی چلتی ہے تیسے رنگ بلایا انہیں آ گیا جی تو پیانو دے پراہو ماشاءاللہ کلائب کرو تاری کوئی ناس سون رہے ہیں ابدا کینٹا بور بار کے کاب کو اچھا انہوں نے پرواہی کوئی نہیں کوئی شو ہو رہے ہیں کوئی شو ہو رہے ہیں اور پیسے ہی انہوں نے پہلی باری پہلی باری کٹائیت ہے اور میں کوئی نا لگ دا سانو بست کرنا آستے بھلایا کمیڈی لگنے بھی چاہی دیا کمیڈی نظر بھی آنا چاہی دیا جدو میں تھیٹر انڈسٹری چاہی آیا سی وہ دو انجی سی میں نت ہی انہیں کار چھڑی ہے کہ میں نو دیکھو یا میں نو سنو میں کی کار رہے ہیں انہیں کھاپ پا چھڑی انہیں کھاپ پا چھڑی ان لوکہ نو لگ دا سٹائل ہے زفری خان سٹائلی چلنا جی ہوں میں جب کوئی کریکٹر کرتا ہوں یا تھیٹر میں جب انٹری کرنا میں اپنا لے کے جانا قسم خدا کی سچ بتا جی پا جی میں کوئی تیرا ڈراما اتنا ہٹے کم کم با گیا پا ہی پتہ نہیں پانچ سو اپیسوڈ چال گیا میں کہے تو ڈریکٹر نہیں ہوں تھا کہنا ہاں جی میں کہے تو تو ایتھے میری شنٹسری کرنے ہیں کہتی تو میں کہہ میں نو پانی پہ نہ گو پانے میں خدمت کرنے ہی تا واقعہ تو بڑا اچھا ہے سنانا چاہیے گی نہیں مذہبی اسلامی بات جو ہے نا اس پہ در لگتا ہے اللہ ماف کر دے میں کسی میں سے نقصنی نکال رہا لیکن اگر میری بات سن کے کوئی عمل کر لے تو میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے کئی آرٹس سننے ہوگا یار ہم تینوں کی خاندر تانوں کی جوگت کریے چٹا زفید اسلام علیکم جی حافظ احمد پوڈکاست میں خوش آمدید آج کے جو میرے گیسٹیں کومیڈی کنگ ان کو کہا جاتے ہیں اور ان کو جب ہم جس کریکٹر میں دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ اس کریکٹر کے لیے بنے ہیں ان کو یہی سوٹ کرتا ہے اگلی دفعہ جب نئے کریکٹر میں آتے ہیں تو لگتا ہے نہیں یہ تو اس کے لیے بنے ان کو یہی سوٹ کرتا ہے بلکل اپنا علا گنداز ہے آپ نے وہ ڈالا والا تو ان کو سنے ہی ہوگا تو اس کے لیے بہت کچھ ہے ان کے پاس میرے ساتھ موجود ہے جناب زفری خان صاحب زفری صاحب thank you very much for your time جی thank you very much اسلام علیکم جہاں جہاں بھی میں سنا جا رہا ہوں اور دیکھا جا رہا ہوں سب کمیتے سے اسلام علیکم اللہ نے کہا نا بلکل ٹھیک چاہا سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں شرمیلے جی کیوں پانے میں نہیں لگ رہا ہے کہ شرمیلے جی دوسری کھلکے یہ شرمیلے ہوئے نہیں میرے خیال ہے آپ کو لگ رہا ہوں نہیں بلکل سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ فیصلہ باد کے رہنے والے ہیں نہیں 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 میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور شروع سے ہی لاہور میں میں پیدا ہوں اب بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ گجرمالا رہتا ہوں اور کئی لوگ کہتے ہیں فیصلہ باد میں ہوں ہی ایسا جہاں بھی جہاں ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارا ہے اور لاہور میں کس جگہ آپ کا بچپن جو ہے وہ کہاں پہ کس علاقے میں غازی آباد غازی آباد اور بچپن کے بارے میں تھوڑا بتائیں وہی سے لے کے چلتے ہیں اس فیلڈ میں آپ کس طریقے سے آئے کوئی پہلے سے پلان تھا کہ میں نے یہی بننا ہے یا بس ایم اے بن گئے کیا کام کر رہے تھے پہلے کیا کرتے تھے کس طریقے سے آئے اس فیلڈ میں آپ سلیکٹ نہیں کر سکتے کم از کم اس ملک میں آپ ایک چیز سلیکٹ نہیں کر سکتے کہ میں نے یہ بننا ہے یا میں نے اپنے بیٹے کو یہ بنانا ہے پتہ نہیں حالات کیا ہوں چیزیں کیسے ہوں سمجھ نہیں آتی نا آپ پورا پلان کر رہی ہوتے ہیں تو لائٹ چلی جاتی ہے وہ بندہ سارے پلان پول کے لائٹ دی فکر چونتا ہے کہ بٹی کا دوانی ہے ساڑھی آ رہی بار لیندی جا رہی بٹی بچپنہ بس بس زندگی چھائی سی کہ کچھ ایسا ہوئے کہ لوگ جانن کچھ ایسا ہونا چاہید ہے کہ لوگ پہچانن یا میں کہنا ہوں کہ جو دو مندہ مرے تھے چار بندے جنازے نہ لتے ہو یعنی کہ اتنا کچھ سی مشہور ہو کہ نہ ہو وہ تے لوگانا دکھ ہو کوئی بھی کام ہو سکتا سی کوئی بھی ہو سکتا سی لیکن بس ایک شوق سی شروع تو یا تلسی کہہ لو کہ بات چی شوق پہ آ جو میں مطلط رجے ہوئے ہیں فلمہ دیکھی ہیں ڈرامے دیکھیں پی ٹی وی ایک چینل ساڑھا جڑا سی ٹھیک ہے جی کیا کیا آنٹ کلاس ساڑھے بچ پنچوں جیسے ڈرامے لگ دے سا بس یہ اس طرح دیکھ کے جب آپ آئے کے اس طرح اے کنفرم نہیں سی گا کہ مطلب اللہ پاک اے سی انہم اللہ نام دے دے گا بٹھا رہے شکر الحمدللہ الحمدللہ تو آپ کے بارے میں ہم نے یہ سنا پہلے کہ آپ نے بتایا کہیں کہ میں جب جاتا تھا مجھے کوئی رہیرسل میں نہیں پہلے بیٹھنے دیتے تھے یہ کس طرح سے تھوڑا کو باقی آپ نے شیئر کرے نہیں چونکہ ہیرو ٹائپ تھا میں بڑے بڑے بال تھے تو لوگوں کو لگتا تھا اورے لڑکیوں کی چکر میں آ رہا ہے اس لیے رہیرسل پہ نہیں بیٹھنے دیتے تھے کہ چلو نیچے بطلقی میں ڈرامی دا شاہو کہ میں ڈرامیش کام کر لے اچھا اچھا چلو باچ کراؤں چلو تھلے گیٹ کی پر گیٹ کے باہر تک بھی چھوڑ کے آیا ہوئے اچھا واپس نہ آ جائے مطلب ہمت نہیں آپ کی زندگی میں کئی دفعہ ایسا ٹائم ایسا وقت آئے گا کہ آپ کسی بندے کو دیکھ کے آپ کہہ رہے ہوگا کہ جب میرا کوئی ٹائم بنانا تو میں نے اس بندے کو نہیں رہنے دینا یا اس بندے کو میں دیکھ لوں گا جب میرا ٹائم بنے گئے تو آپ یقین کرو کہ جب میرے پہ وہ ٹائم آیا تو وہ ہی بندہ صحیح کہہ رہا تھا ہم ہا سمیدہ جس کو میں کہہ رہا تھا کہ میں اس کو میں نے نہیں چھوڑنا جب خود اتنا سفر کر کے کسی مقام تک اللہ پاک نے پہنچایا تو تب جا کے اس بات کا احساس ہو کہ وہ صحیح کہہ رہا تھا اس وقت کے حساب سے وہ صحیح کہہ رہا تھا اگر انہوں نے انہیں یہ لگا کہ یہ مددل لڑکیوں کے چکر میں رہیسل میں بیٹھا ہے یا یہ چکر چاہا رہے ہیں تو شاید وہ اس دن کا نکالا ہوا اس دن کا نکالا ہوا شاید دوبارہ کسی رہیسل پہ میں اس سائیڈ پہ بھی نہیں بیٹھا جہاں پہ فیمیل کاسٹ بیٹھی ہوتی تھی سائیڈ پہ رہتا تھا کہ بھی لوگ نہ کہے گا تو بیچکی کر رہے ہیں تو وہ میرے اندر ایک چیز بنتی رہی بنتی رہی تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ اگر تب ہی انہوں نے نہ کہا شاید آج کسی نہ بیعہ کر کے پتہ لگتا کہ چنگ پانا سکتا ہے کھوکھا بھائی اسے پہلے آپ کرتے کیا تھے ذریعہ معاش کیا تھا کام کچھ کیا کرتے تھے شو بیس میں آنے سے بھائی کیوں ہوتا اچھا بتانے نہیں میں شاہب تھی درزیوں کی کینٹ میں صدر کینٹ میں بگ بوس کے نام سے اچھا اور میں تھا میرے ایک ساتھ پارٹرر تھے بس شاہب تھی اپنی میں کٹنگ بٹنگ کر لیتا ہوں جنس ڈیڈی سب سوٹ ابھی کبھی سیتے ہیں اپنا سوٹ نہیں انتے سوی جیتا گئی نہیں پہنا موبائل دا میسج نظر نہیں آندا اس وقت کتے بسے کمال لیتے تھے انداز آئے میں پہلے جب میں سوٹ کی کاراگری کرتا تھے تیسے روپے سوٹ کی کاراگری تھی تیسے روپے تیسے روپے یعنی کہ نلکی دھاگا واگا جو ہے سب کچھ جو ماسٹر دوسرا دکا اس کے ہوتا تھا جو میں کٹ کے سوٹ پر آتا تھا اس کے تیسے روپے تھی اور وہ جو کرتا سلوار ہوتی ہے اس کے پچیسے روپے کیونکہ وہ تریزوں والا ہوتا ہے جی جی پچیس روپے چوبیس روپے یہ تھا سوٹ کی کاراگری اور اب کتنے بس اکمالی تھے کبھی صاحبی لگایا کیونکہ ہمارا چیک والا سسٹم ہے ہی نہیں جہاں پہ ڈراما کرنے گئے کچھ نگت لے لئے کچھ ایڈوانس آ جاتے ہیں بس یہ شکر الحمدلی سسٹم اچھا چل رہا ہے بچے اچھے پڑ گئے گھر بار اللہ نے اچھا برا دیا اور کسی رشتے دار کی طرف جاؤ یا جہاں بھی کہیں جاؤ تو مطلب یہ کہ چلو جو اپنا کیلیبر اللہ نے دیا ہے یا جو نام دیا ہے اسی حساب سے ہی سارے معاملات لیندے ہیں آنا جانا وہ سب کچھ ہو جاتا ہے کسی دیویات کیا تھے زفری خان کے پائنسو روپیان نہیں ہوترا پا ہے نہیں ایسے نہیں جو اللہ نے جیسے سسٹم اسی حساب سے پھر چلتے شکر آپ نے آپ کے باقی کریر پہ بات کرتے ہیں آپ نے ڈرامے بھی بہت سارے کیا ٹیلیویجن پہ بھی بہت سارے کام کیا آپ کا اپنا فیوریٹ ڈراما کونسا تھا یا ٹیلیویجن چھوکی یہ جو میں نے کریکٹر کیا اب آپ نے بہت سارے کریکٹر کی ہم نے کیا ہی نہیں احمد بھائی نہیں جسے آپ پولیس کے روپ میں آگے سٹیج پہ ہم نے کیا ہے کریکٹر اچھا میں آپ ایک بات بتاؤں سٹیج کی اوپر بھی جو کریکٹر ہم کرتے نا نائنٹی پرسنٹ فنی ہوتے ہیں کامیڈی کامیڈی ہوتے ہیں اگر آپ کہیں کہ کریکٹر ایکٹر تو وہ ہم نے ابھی تک کیا ہی نہیں اور نہ ہی کسی نے کروایا ہے نہ ہی کسی انہوں آندہ ہے نہ ہی کسی انہوں آندہ ہے کہ کسی کوئی کام لے لے آپ ہمارا جو ملک ہے ہمارا جو میڈیا ہے یا ہمارے جو لوگ ہیں آپ جس چیز سے جانے جاتے ہو نا قیامت تک یہ آپ کو وہی ڈیمانڈ کرتے رہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ آپ کو ہٹرے نہیں دیں گے ادھر سے کہ بھئی میں اگر ایک مثال ہے کہ میں ایک کمیڈین ہونا تو مطلب کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں جو یہ سکرپ لے کے ہے کہ آپ کا سیریس رول ہے یا مطلب بیوی بیوی خاند ہے دو تین بچے ہیں کوئی بوڑے کا کریکٹر ہے تین چار بیٹی جوان ہے وائیڈ داڑی بغیرہ رکھی ہوئی فوت کی تے بھی چلے جو اتھے بھی کہتے نے ایک بڑی کہتے لے آ ڈالا آپ سمجھ جو میرے بہن بھائی بھی سن رہے ان کو بھی کہ اللہ نے نام بنا دیا ٹھیک ہے نا اب اس پہ چینج کون کروائے گا ہم سے اب چینج کون کروائے گا کچھ بھی نہیں اگر ٹی وی بھی کہیں جائیں تو کمیڈی کہتے ہیں ہمیں کرو کمیڈی کرو میں یہ چاہتا ہوں یا میں اپنے جو میرے جو پیار کرنے والے لوگ ہیں ابھی تک تیٹر جو ہے نا یہ تین پرسنٹ فیملی نے دیکھا ہوا ہے نائنٹی پرسنٹ مرد لوگ لڑکے ہیں فیملی کیونکہ تیٹر جو ہے نا یہ ایک وہ جیسے شورٹ کلپ نہیں چلتے لوگ ایسے دیکھتے اب جتنے بھی میرے ڈرامے ہیں یا جتنے بھی لوگ میرے پیار کرنے والے ہیں ان میں سے چند ہی ہوں جن کو پورا ڈراما یاد ہوگا ہماری مائیں بہنیں گھر میں بیٹھی نہیں ان کے لیے بھی کچھ بھی نہیں اور نہ ہی ہم ان کے لیے کچھ کر رہے ابھی میرا اپنا چینل یوٹیوب پہ ہے زفری خان زیٹ کے پی اس پہ میں کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہوں کچھ نہ کچھ کر رہے بلکہ میں کافی بتا جئے انہوں نے لیکن ہم نہیں بتائیں گے مزہ تو تب ہی آئے گا اچھا آپ نے ایک جگہ ٹک کے کام نہیں یہ آپ کا بڑا مسئلہ ہے یہ مسئلہ کیوں ہے اور جہاں میرا سوال یہ بھی ہے آفتاب شو بھی بھی آپ جدھر بھی دیکھتے تھوڑا عرصہ دیکھتے اس کے بعد آپ کسی اور راستہ پھنی نہیں ٹی وی والوں کے ساتھ بنتی نہیں ہے ٹی وی والوں کے ساتھ بنتی نہیں ہے میں مطلب آفتاب بھائی کا بھی میں شو کیا تھا ابھی ایک اور بھی میں شو کر رہا تھا پھر وہ بھی پہلے زفری خان کی پہلے او تکروا چان ہے اب ادھر جا کے کوئی سیاست دان بنا دی پہلے ایز زفری خان لوگ انہا پیار کر دے نہیں لوگ پسند کی تا جند ہے یا ہیٹ جو ہوئی ہوئے پہلے ہو دے کھلو جو چیز چیز مہارت رہ دے پہلے ہوتے کروا ہو دے کھلو نہیں جو بس بیوکوف پانی جاؤتا سی اور کوئی ایسی کر نہیں آفتاب بھائی جینی ایسی بڑے انہوں نے شو دی ہیں بڑا اچھا خاص کر کہ سٹیج کے ایکٹروں کے لیے کسی نے بھی نہیں کیا یہ بات ہمیں ماننے چاہیے کہ آفتاب اکوار صاحب سے پہلے سٹیج کے ایکٹر تھے ان کو لوگ ہیرو نہیں یا سلیبرٹی نہیں کہتے تھے لیکن انہوں نے جس طرح سے نہیں خیر سلیبرٹی جو ہے وہ تو خیر شروع سے تھے مطلب امان اللہ خان صاحب تھے مستانہ صاحب تھے آفتاب بھائی کا یہ ہو ہے کہ اس نے تھیئٹر کے ایکٹروں کو تھوڑا امیر کر دی باقی اگر میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو کوئی میری پہچان ہوگی تو آپ نے مجھے بھلایا بھلکو اس لیے ہاں سے شو چھوڑنے کی کیا وجہ تھی آفتاب صاحب کا میری آنڈور کی ڈیٹس ہوتی ہیں فیصل آباد راول پنڈی ملتان یہ پردوسروں کو ڈیٹے آنے شروع ہوگی کہ ہماری ڈیٹ کر دو مدد ٹائم مسئلہ تھا اس میں ہم آپ کو کہیں ہمارا ایمازون کا فری لانسر وہ ہوتا ہے جو کہتا کہ میں نے کسی بھنی جوب نہیں کرنی میں کبھی اس کا کام پر رہے تو آپ فری لانسر ہیں جب اپنی مرضی کا کام کام میں آپ کو بتاتا جب جتنے بھی چینلز پہ شو چل رہے ہیں اگلی بات کریں بلکر صحیح کہہ رہے ہس بیال سے شروع ہوا تھا جس مرضی چینل پہ چل رہ یہ باہر آئی نہیں سکتے اچھا زفری بھئی انڈیا میں بھی آپ نے کام کیا سٹیج پہ آپ نے کی پنجاب فلم پاکستان اور وہاں پہ نے کیا فرق دیکھ ہے پاکستان میں بھی آپ کام کرتے ہیں وہاں بھی آپ نے کام کیا دیکھ آپ سب سے پہلے 13 پلاس بناتے ہے مطلب آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس فلم میں کیا ہے ٹھیک ہے 13 پلاس پڑھتے آپ کو پتا چل جاتا ہے وہی چیز ہٹ ہوگی وہی چیز پہ پبلک جائے جو پیور فیملی ہوگی تو وہ فیملی فلم بنا رہے ہیں بس ہمارے ہاں اس سے اس کی کمی ہے سال چے دو فلم ریلیز ہو رہی ہیں بات دوسری یہ ہے کہ میں پہلے سمجھ کے کر پروفیشنل ہے ساڑے یہ تھے پرویسر دی فلم بیٹو ہو رہے تھے پراپتی دا دفتر پا لگا ہے شاہ 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 نہیں دوسری بات کہ میں بیس ہزار اپنے بچپن سے لے کے اب تک کہ میں نے بیس ہزار آرٹسٹوں کے موں سے یہ سنا ہو ہے جو میرے بچے میرا بچہ ڈاکٹر بن رہے ہے میرا بچہ باہر جا رہے ہے آپ سمجھ رہے ہو یعنی کہ ہم نے ابھی تک یہ مانا ہی نہیں ہے کہ یہ کام صحیح ہے اس لئے ہمارے ملک کی جو انڈسٹری ہے وہ تباہ و برباد ہوئی ہوئی ہے کیونکہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میرا بیٹا ڈریکٹر بنے یا میرا بیٹا ایکٹر بنے جو آپ اس کو دے سکتے اگر اس طریقے سے سلسلہ چل رہا ہوتا تو آج ہمارے بچے بھی کر رہے ہوتے یا ہمارے جو نیو کمرے وہ بھی کر رہے ہوتے فلم جو ہے وہ بس ایک سٹائل تھا چالیس پنتالیس سال ایک ہی فلم بنی چالیس پنتالیس سال ایک ہی فلم بنی تو جب اللہ بخش حاجی سلطان رہی صاحب کو جب وہ گئے ہیں تو آہستہ آہستہ انڈسٹی بھی گئی پھر ایک ٹائم آیا کے چلو شان آگئے شان صاحب نے آگے فلم سٹی چکو بوریاں تے چکو دریان تے نکلی بس پیسے تو ظاہری بات انڈیا میں زیادہ ملتے لیکن سب کتنا ہوتا ہے بہت زیادہ فرق ہے پاکسا نہیں جو پیسے ملتے میں کہنا یہ سوچ بھی نہیں سکتے اچھا یہ سوچ بھی نہیں سکتے جنہیں پیسے ٹیٹر کے بھی میں تین چار مہینے بومبے میں راف انڈسٹی میں شو کیا وہ بھی میں ون کر آیا تھا اور ابھی تک کراچی انڈسٹی لاہور انڈسٹی پنجاب کی ایڈیا کے پنجاب کی ایڈیا کے بومبے انڈسٹی یہ تین چار انڈسٹی شکر الحمدلللہ میں سب میں کام کیا اور سب بھی بندہ کبھی بس کام کر آگئے بہترین کام کی اپریشیٹ کی اور وہ للچائی نظروں سے لوگ دیکھتے تھے ماشاءاللہ جی تو آپ نے مین فرق کیا دیکھ ہے انڈیان پنجاب اور پاکسین پنجاب میں اس پنجاب اور پنجاب میں کوئی ڈیفرنس ہے جب آپ جاتے آپ سردار بھائی ہیں ہم ہیں تو وہ بھی ایک سمیں ہے جب آپ واغہ بارڈر سے کہتے ہیں آٹاری بارڈر ہم واغہ کہتے ہیں آپ واغہ بارڈر کی لائن کرس کر پرلی سیٹ پہ جاتے ہو تو وہ ایک گیٹ بھی چینج ہے اور ویسے ان کا آپ کے ساتھ رویہ پبلک کا کیسا ہوتا آٹ کلاس کوئی فرق نہیں کوئی چکر ہی نہیں وہ آپ لوگوں کو اتنا پیار کرتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی خاص کر کہ سردار بھائی تو کہنا میں لاؤ رہا آیا بس ہاں جی ساڑھے مرشد آگئے اتنی عزت اتنا پیار مطلب اتنی دفعہ میں ان لوگوں کی طریفیں کر چکا ہوں کہ میرا دل نہیں کر رہے بہت اچھے لوگ بہت ہی اچھے لوگ اور دوسری گال ہے کہ انہوں پتہ ہے کون ہے باس یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پا جی اس تو تھلے تو انہوں نے بلانا ہی نہیں کام میں کوئی ایسی گل نہیں پا جی جو بھی کر رہے ہو گئے اچھا سٹاف سارا چینج ہو جائے لیکن ایک ایک وی سی آردے دور فلما لے کے آنا دیکھ نیا تو ظاہر سارے بالی بلدے ایکٹر ہی مشہور سن انہ دی پتہ چی گیا کی رہے کی رہے این جی او نو آستے اسی آنے جی او این جی آستے اسی آنے مطلب کئی دفعہ ہسرہ ہند ہے کہ تجھے باہر نکل دی ہو کوئی موٹسیکل دے یا کوئی اکدم شاک ہو جاندہ کہ زفری کان آن جی آن جی آن جی درامی آن اینج نیو یعنی کوئی اینج کریزی ہو کے مل جس طرح آپ نے امی ور بتایا اس طرح کوئی امریندر گل کے ساتھ بھی زیارہ آپ نے بھئی تسی جنہ چوٹ بولو انہیں چنگے آپ کو کیا چاہیے آپ میں آپ کے پاس آیا مجھے کیا چاہیے چائے پانی کافی یا کھانا ٹھیک ہے یہ چاہیے ایک چیزہ ٹیر ٹیر نہیں اوہ ایس کر کے اہ بہت بٹھی ہے اوہ چونکہ منندر گل پڈیوسر بھی سی اپنی فلم باہر فلم کر دا ہی نہیں کہ کسی ٹھیک ایک تیون ایس ہی کہ میں کاسٹ کی تا ہے ٹھیک دوسرا ہے کہ بھائی زفری نے تیسرا ہے کہ میری فلم اچھی جائے ٹھیک یعنی کہ منندر گل نے ایک کار اچھا جنہ انہیں خواب دیکھ ہویا خواب تی نہیں کہ سکتے شوق سکتے رہے کار میں اتنا ہوا گا ٹھیک ہے تی بڑا میر آدمی ہے منندر گل تی اوہ فیر چال میرا پور ٹو دی وی چون نے اکار لیا ہے تی دیکھو نا کہ حالی تک بخال بن نمبر ون نے پیسہ کمان چھ انڈی ان پنجاب چھ چال میرا پور جری نمبر ون نے پیسے چھ سفری بھئی گویندہ دیکھا تو اڈینال کے واقع کی پیش آیا سی تسی کوئی کانی پہلے سونا آیا سی دوبارہ سونا دو پنجاب اچھ اچھ پیش پیل آلی چیز ہمیں پچھ لئے ہویا سی نائس نائس میں کہنا کہ اچھا پتا کیا اللہ پاگ نا اہمہ نہیں کسی دین دی ڈیز کر دا دین 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 گویندہ صاحب آگے بھی کافی دفع ذکر کیتا ہے کہ پندرہ منٹ کنجی سی دی آنگا جل بندہ سن لے گیا بس پندرہ منٹ میں پھر جان آگے سی سامنے کونٹر سا لگا تھے تو اس کے اوپر ایسے کر کے کھڑے ہو تھے بریق سی چین پہنی گویندہ 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 شروع ہو گیا میں سے نینا سے نظر کی سے تو مجھے دیکھی جا رہے تو جو مجھے لے گیا تھا ایک 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 نو بجے ساڑھے نو یا پونے نو بجے گئے تھے رات کا ایک گیڑ بج گیا تھا پھر بھی نہیں آنے دے رہی پس مجھے ان کا ایک گائلوی آرہ ہے کہ تم میرے ساتھ نہیں جائے سکتا میں کہ سار آپ وہ کم کرے میں آپ کے ساتھ ہی چوبیش گیٹ بہت میڈیا بہت زیادہ سٹراغ ہو گیا سب سے بڑی بات آئی سے بیس پچیس سال پہلے عثمان پیزادہ صاحب آپ نے ان کی بھائی ہیں میرے نام ان کا دا میرے زین سے نکل گئے کلچر کمپلیکس ان کا فیسٹیویل ہوتا تھا پپٹ ہم ادھر نیچے ڈراما کرتے تھے کلچر کمپلیکس پہ تو ایک دن میں اوپر بیٹھا ہو تو کافی ان سے سلام رہا سے پائن کی آل ہے ٹھیک ان پتہ ہی دھلے ڈراما رومہ کرتے تھے ایک دن بیٹھے ہیں میں نے ٹی وی بلکل بلکل مطلب کئی دا فین جنڈا ہے کہ وہ کار میں موبائل تے یا یوٹیوب تے یا کچھ فلم دا ٹیلر ویہ رہے ہیں یا کچھ کار کہن گو دیتے لال ہو او میں کہوں اچھا ایتی فٹا فٹ ہر چیز ہم نے آیا بلکل مشہور ہی بہت ہو گیا ہے آج دا جڑا تھیٹر دا ایکٹر ہے نا مشہور ہی بہت ہو گیا ہے پہلے امان اللہ خان صاحب دے دور چھے ایک ویڈیو ڈراما ریلیز ہو گیا ہے آستہ 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 سیڈیاں پہنے ہیں ہونتے ہو جو میں کدھی وہ پنجابی دی مسائل نہیں سی کہ گالے کہن دی تو موہوں کڑ میں بہتنوں کہ میں کروں گا ڈال دی بلکل ٹھیک ہے اے یہ ہونتے تو یہیں فوٹو سوٹی یہ تے ٹاک بلکل ویڈیو پائی یہ تے میں کہنا کہ کئی دفعہ ہر جگہ پہنچ جان دی کئی دفعہ پیشے جنہیں پتہ نہیں میں کسی دوسر تصویر پائی وہ میں نو راتی میرے انسٹاگرام تے میسیج آیا کہ ملتان پھیر رہے ہو امریکہ تو میسیج آیا ملتان پھیر رہے ہو اس وجہ سے اس وجہ سے یعنی کہ اسی اینجی ہی سارے اینجی پاپولر ہیں جس طرح وہ نے بلکہ میرے شاہ جی نے انہوں نے یار تسی انہوں نے پہلے تے ہیٹے گئے ہو دو چار پائی سال آٹھ سال ہوئے نو سال ہوئے پنجابی انڈسٹری دس سال ہوئے یا پندرہ سال ہوئے سامنے تے وی سال پنجی بائی سال ہوگے نے کام کر رہی اسی ہونا تو یہ سائدہ جگہ تھیٹھر دے جڑنے میں فنکار نے انہوں نے لوگ بہتے ہیٹ نے پرابلم میں ہوئی یہ کہ ساڑھے فنکار جو جن نے کمایا ہے انہوں نے کہا میں پہلے کار بنالا انہوں نے بزنس شروع کر دیتا انہوں نے بزنس شروع کر دیتا اس لئے آج کامیاب اچھا کومیڈی تو اسی ازارے ہر جگہ تھی کیتی ہے پاکستان انڈیا دے پہلے ایسی کمپیریزن کریے کتھے کومیڈی کرنا مشکل ہے یعنی کتھے دے لوکان ہسانہ مشکل ہے پاکستان انڈیا دے ایسی کمپیریزن کرنے کی کہیں بھی نہیں ہے لیکن بومبے میں تھوڑا مشکل ہے چونکہ ہی 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 بہت بری گل کرنے بہت زیادہ ٹو مچ بری گل ہوگی بومبے ہو گیا کراچی ہو گیا یہاں پہ کومیڈی جو ہے نا وہ ہلکی والی چلتی ہے یعنی جو زیادہ بار ایک بات وہ سمجھ نہیں آتی ہے وہ نکل جاتی ہے اوپر سے نکل جاتی ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ وہ جو ہوتا ہے نا سیدھی سیدھی کومیڈی بومبے میں بھی بعض وقت کوئی ہوتا تھا کہ ہم بڑی آن کلاس بات بنا آگے کرتے تھے تو وہ سناٹا سا ہوتا تھا اور وہ جو ہوتی ہے نا کہ اجوزہ خالی ڈب باؤنڈ ہے یہ باتیں ان کے لئے ہٹ ہیں مطلب میں نے بومبے میں سٹینڈ اپ بھی کیا ہے اور وہ ایک ڈراما ٹائپ جو شو تھا وہ بھی کیا تو الحمدللہ ہم تو دسی بھی نہیں ہوکے ہیں اور ابھی تک کئی ایسا مشکل نہیں ہوا لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو پاکستان ہے یہاں پہ جو پنجاب ہے یہ باریک بات پہ تو ان کے سمجھ میں آ جاتی ہے ان کو پتہ لگتا ہے کہ پجاب 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 آپ فیصلہ باد ملتان پیڈی جہاں بھی چلے جائیں یہ بہت سی بریق بات پہ بھی ہس پڑتے ہیں زفری بھائی کوئی سانو کوئی فنی جا کوئی واقعہ سناؤ نا اپنے کیریئر دیجلہ کوئی کوئی مزہدار جی چیز جیڑی لوگ سننا چاہتے ہیں کوئی مزہدار جا کوئی واقعہ نہیں میں تمہیں ایک واقعہ سنانا لیکن تسی اگے کسن دس ہوگے نہیں چلو ٹھیک ہے میں نہیں دس آنا جیڑا تک کہ آپ سوڑ لائے گا سننا ایک کال آئی میرے دوزی کہ یار ایک شو ہے کھانا ہے گا ایک جگہ تھے رائل پام ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی اتھے تسی کھانا ہے تو باز تسی تھوڑا جب ایک تو آرٹسٹ لے آنا تو سٹینڈ اپ کر لینا ٹھیک ہے مرحبہ میں سننا لئے ایک دو کلیک اپنے لوگ سننہا لے پانا لے میں انہوں نے کہا جی انہیں پیسے فرس ٹائم انجو آیا کہ انہوں نے کہا جیڑن میں کہا جیڑن میں کہا جیڑن میں کہا جی اس میں یہ 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 کریکٹر ہے اور ہم تین بن دے آئیں گے تو اتنے پیسے ہیں کہا جیڑن time دن تو آپ آپ کو اڈواس کہاں دیں آپ میں کہا جیڑن میں کہا جیڑن اتھے شوٹی آکر لے آنگ ہے جیڑ پر سو سات بجے آپ لوگ آجے گا یہ یہ کرے گا میں کہا ٹھیک ہے جی لو جی احمد بائی ایسی گئے ہیں رائل پان اندر گئے تو وہ صرف لڑکی ہیں ہی تھی ٹھیک ہے نا کوئی لیڈیز کا تھا کوئی کھانا ایون تھا ان کا کوئی اپنا ٹھیک ہے وہ ساری انگلیش بول رہی تھی اچھا خیرم گئے انہوں نے پانشاہ نہیں پلایا ہمیں بڑا وہ جو بندہ تھا اس نے کہا ہم تو اندر نہیں جا سکتے کیونکہ وہ سارا لڑکیوں کا ہے تو آپ چلے جو وہ ایک فیمل آئی لڑکی ہے جی زفری سب آج ہیں آج ہیں ادھر آئی ادھر سی آئی آپ ادھر بہر جی بہر تو سر بلائیں آپ کو میں کہا ہاں جی بلائیں اوکے تو انہیں اس میں اس نے انگلیش میں بلائیا کہ زفری خان یہ بہتا ہوتا ہے ایسی آئے اسٹری دیوتی تو جی خواتیر و حضرات اب ماشاءاللہ بڑا اچھا لگ رہے ساریاں پیڑا کٹھی ہوئی ہیں انہیں بڑا اچھا تھے واپس جو گللہ کر رہی ہیں انگلیش میں کہا شاید میرا نہیں فاغ پہ رہے ہیں میں نال کسی اور نو بلائے تو آپ کی تعلی کو گونجی میں تشریف لائے رہے ہیں اٹھا دوسرا کریک تھا تو انہیں بھی آگے کہا یہ دی سننو ہے نہیں انجکیتا تھی انجکیتا تھی انجکیتا تھی انجکیتا تھی انجکیتا تھی اچھا انہوں نے پروائی کوئی نہیں کوئی شو ہو رہا ہے کوئی شو ہو رہا ہے اور پیسے ہی انہوں نے پہلی باری پہلی باری کٹھائی تھی اور میں میں کوئی انہوں نے لگتا تھا انہوں نے بسٹ کرنا ستے بلائے ہیں وہ جو 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 جس لیڈیس نے میں بلائیا ہوا تھا وہ میں کہہ رہے ہیں کہ مائک پہ آگے زفری خان بگ سٹار اینڈا فلانا فلانا تو انہوں نے تھوڑا جا تیام دیتا ہے دوسرا نے کہا بگ سٹار فلانا 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 تو انہوں نے کہا ڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈا آپ لوگ تھوڑے سرے دھوڑے سرے دھوڑے ہیں جو وہ آن سے پہ پتہ نہیں کہہ کوئی گئی تو پھر آپ پچھ گلہ کر رہے ہیں کوئی اٹھا جا رہے ہیں تو چاہ پی رہے ہیں دھے جھگتاں دھے جھگتاں کر رہے ہیں مطلب میں اپڑے نال دے رہے ہیں میں کوئی انہوں نے نہیں سننا پہ دی یعنی کہ آج تا کہ واقعہ میں نہیں پھول ہے کہ نا انہوں نے پتہ ہے کہ زفری خان ہے نا انہوں نے پتہ ہے کہ پیسے بھی میں انہوں نے بڑے مانگے تو انہوں نے سارے دے تھے وہ بھاچوں لیڈی سٹی آئی سے آگے مند میں نکال میں کہتی کہتی پتہ نہیں کہ یہ کیا ہے کوئی سمجھ ہی نہیں ہے آپ کتنے بڑے لوگ ہیں یہ آپ آجائے ہاں نال دے ایکٹرال بے کے مطلب چال نکلی یہ عزت بچے نہیں زاٹی وہ مجھے آج تک نہیں بولا کہ وہ پیسے بھی انہیں دیئے تھے سنیاں بھی نہیں سنیاں سنیاں بھی نہیں جی فرس ٹائم فرس ٹائم کی پہلی تھی آخری بڑی ہو یا نہیں تھی شکرا الحمدللہ کہ کسی شاپ چیز لینڈ بھی چل جو تھے سارے ہیں جو انہیں ہاں جتے جاؤ لوگ کی بیلکل ایک واقش ہو چاہی جنہوں نے نا سانو بیکھے ہیں نا کوئی فوٹو لوا ہی ساڑے نا انہوں نے سانو کیا ہے کہ بھئی واہ کیا بات ہے اچھا یہ ہے نا 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 واپس گلنا کر رہی ہیں ادھر پھر رہی ہیں ادھر پھر رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں چائے پی رہے ہیں کافی پی رہے ہیں اپس کھا پکھو پکتے ہیں ٹیٹھ جی ہوگی نا تیرسے پیسے لے کے واپس سائے آپ نے اپنے گھڑیاں جو بیٹھے انہوں نے نال دا آرس کہنا ہے چلو انہوں نے پامیسانو نہیں سنیاں پہہت دیتے ہیں اچھا زفری بھی یہ جانا تو انہوں انداز ہے کومیڈی دا اے ہوئی انداز لے کے بلکل نیچرل ہے یا پلان کر کے بلکل منفرد یا انداز ہے توڑا نہیں ہے بھائی کوئی پلان نہیں تھیٹر جڑا ساڈا تسی کمیڈی لگنے بھی چاہیے دی کمیڈی نظر بھی آنا چاہیے دی جدو میں تھیٹر انڈسٹری آیا سی انہوں انٹری چھتی مل دی سی جڑا مطلب کمیڈی لگتا سی کمیڈی انہیں میں ہیرو دا رول کرا دے اے کرا دے او کرا دے درام میں تین ہیرو ہیں تین کڑیاں پرابنا کارتے مالک دا سالہ بنا میں اکے دوکر دا رول نہیں کراندے یا پینڈو دا رول جڑا کمیڈی ہوں نہیں میں نوکرا دے پتہ نہیں کڑے کڑے رول کرائی جا رہے مینا تھی انہیں کار چھڑی ہے احمد بھائی مینا تھی انہیں کار چھڑی ہے کہ میں نو دیکھو یا میں نو سنو میں کی کر رہے ہیں انہیں کھاپ پا چھڑی انہیں کھاپ پا چھڑی ان لوگاں لگ دا سٹائل ہے چھڑے لوگاں لگ دا خواب پا رہے ہیں میں نو میں نو بھی میں مہم کمیڈی کر رہے ہیں یا میں مہم کومیڈی کر رہے ہیں یا میں کومیڈی کر رہے ہیں کیونکہ تیٹھر دے ویچ ہیرو یا صاحب یا کردہ مالک یہ ایک کریکٹر ہے کمیڈی کریکٹر نہیں ہے کمیڈی نوکر ہو گیا پینڈو آ گیا مطلب ڈرائیور ہو گیا چوکی در ہو گیا یہ زیادہ کومیڈی کریکٹر ہوتے ہیں انہیں کھاپی انہیں پائی محنت ہی انہیں دھوڑا دھوڑ کے میں نو دیکھو میں کی کر رہے ہیں وہ کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا اللہ پاگ نے ادھے چی برکت پاتی وہ ہی دھوڑا نام بڑ گیا دوسری گل اے میں تعالیم دوسری گل میری ایک پرابلم ہی گئی ہے میری پرابلم ہے جنہیں ٹگڑ لائی ہیں انہوں 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 ٹائم نہیں دیڑا اگر انہوں انہوں ٹائم دیتا تھے ہسی فارگ ہو گئے ہسی ٹھے پھر کوش بھی نہیں گئے نہیں ٹک 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 بس انہوں پتہ لگے کہ میں پیسے کرچے نہیں میرے پیسے کوئی حلال کر رہے ہیں یا میں جیدتے پیسے خرچے نہیں میری زیادہ پرابلم ہے بھے کہ میں اکثر کہہ رہا ہوں نا کہ لوگ سینمیج بیک ہے میں جوڑی فلم بڑا ہوں گا وہ سارے ہینج بیٹھے ہوں گئے میں نہیں کہندہ سوپر ایٹو ہوئے گی یا میں نہیں کہندہ کہ وہ پھٹے چوک دے ہیں جنہیں پیسے لائے ہیں انہوں بھئی آپ دیکھنے آئے ہو تو دیکھ کے جاؤ نا میں پیسے لائے دراما کر رہا ہے فیصلہ بہت پیار ہی بہت کرتے ہیں اللہ زندگی دے وے پائی پیار ہی بہت کرتے ہیں تو میں جہاں اللہ زفری خان اللہ 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 میں ایک گل کریں میں کیاں زفری خان وہ اکھڑا ہے نا تو میں کہاں میں تنو زفری خان وخا کے جاں مانگا ٹھیک ہے وہ مجھے ہال میں کلیپ ہوئی اور کو میں اپنا شروع کرتا جو میں ڈراما وغیرہ سارا وہ چل دیا چل دیا چل دیا بھڑی بھڑی کلیپ آئی تو میں میرے پیچھے آرٹس دوڑ رہے تھے دوڑتے دوڑتے میں نے کہاں جو ہاؤس کی کلیپ تھی مطلب یہ کہنے کا ہے کہ تو آپ کب نکلے تھے گھر سے انہا ٹیم نہیں گا پبلک پبلک کو انہا ٹیم نہیں ہون فاسٹ چیلے ایکٹنگ کرے گا بلکل 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 اسے دیکھو ویڈیو بھی ہون ریلا آنا چلو ایک منٹ دی رہی لے ہاں جی سروائیو کرے گا جڑی سان کوئی دیکھ رہے نہیں ہے سن رہے نہیں ہے چلو کوئی ایک فنکار بڑھن دے ہیں ایکٹر بڑھن دے چکرچ ہوئے گا زفری خان سٹائل ہی چلنا جی ہو ہو چاہے فیلم ہوئے جی جی ہو چاہے فیلم ہوئے چاہے تھیٹر ہوئے چاہے ٹی وی انڈسٹی ہوئے جڑا فاسٹ ہوئے گا وہ چلے گا سیر کھروک کھروکی ڈیالک بول رہا ہوں مگیا کام ہو زفری خان نو زفری خان برند چھے کنہ ٹائم لگا کنے عرصے بار سٹیج تو آن تو بات تو انو پتا لگ گیا کہ جننے بھی تھیٹر انڈسٹری دے ایکٹر ہونگے نا میں نو سب تو ہی کا ٹائم لگا ہوئے اچھا جی میں یعنی کہ واقعی کیونکہ جدو میرے نال کئی آرٹسٹ سٹرگلی ایسن ٹھیک ہے نا تو جدو اسی کتے آؤٹڈور کسی آؤٹور سٹیشن جاندے سی تھی اوہ تھی ہیٹتون دے سن یعنی کہ انہوں دا نا ہوں دا سی اسی جدو انہوں دے بیچ گئے ہیں چنگے پالی موڑیاں دے نا ہوں دے سن تو انہوں دے بنسبت میری سٹرگل سب تو کٹ سی شکر الحمدللہ جیس رسطے تو میں ایک واری ننگاں گا نا ایک دی واری اور پچھاں گا آبا ہے نہیں تو نہیں جتو ایک واری ننگ ہے وہ فیڈ ہو گیا وہ یاد ہو گیا وہ چاہے جگت ہوئے چاہے ڈراما ہوئے چاہے کوئی بھی چیز ہوئے جلی چیز ایک دفع ہے اللہ بھی اکھو نا کھو نا گئی نہ ہو کتے نا کتے کتے نا کتے جو جتی ہو دی لوڑ پے گی رب کعبہ آپ پہ ہی انہوں تک ایتھے لائے گا ایتھے لائے گا تک انتھے آ جنہوں لوگ کی کہتے ہیں کہ ہر گلدہ جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے نا ایک گاڈ گفٹ ہوں دے ہیں میں اپنے بیٹے ہوں زفری خانی بنا سکتا ہے یہ تھیٹر ہے فلم ٹی وی اور بات ہوتی ہے وہ ایکٹنگ ہے یہ تو لائب پکننس ہے شولے فلم چکے اپنے دو پترانے فلم بنا رہے ہیں ہو سکتا ہے ہٹ ہو جئے تھیٹر پہ میں نے کسی کو کہہ کے کروا کے نہیں ہٹ کرا سکتے ہیں اچھا تھیٹر پہ آپ نے ظاہر ہے جب کام کرے ہوتے ہیں تو وہاں پہ تو آپ کے ساتھ کوئی نہ کیوں اور لوگ ہوتے ہیں نا سٹینڈ اپ کومیٹی تو بہت کام ہوتی ہے وہ تو علیہدہ تو آپ نے سب سے زیادہ انجوائے کس کے ساتھ کی ہے ناسی چنوٹی کے ساتھ تو آپ کی جوڑی کافی مشہور ہوتی ہے لیکن آپ کو ذاتی طور پہ کون سا بندہ اپنے ساتھ پسند ہے کہ یار اس کے ساتھ میں نے پروپر انجوائے کی ہے یا جس کے ساتھ مزاج بڑا اچھا ملتا ہو کہ یار ہم دونوں کے بانڈنگ بہت اچھی ہے میری سب کے ساتھ ہی ہے وہ اس لیے کہ اللہ کا میرے پہ اتنا سان ہے میں اپنا کام لے کے اندر جاتا ہوں ٹھیک ہے میں جب کوئی کریکٹر کرتا ہوں یا تھیٹر میں جب انٹری کرنا میں اپنا لے کے جانا ہوں وہ سامنے جو مرضی بھی ہو مجھے اس چیز کی نہیں ٹینشن ہوتی دوسری بات یہ ہے کہ ابھی میں دو ڈھائی تین سال ہو گئے ہیں ساڑھے تین سال میں لاہور میں کام نہیں کیا میں آٹ آف سٹیشن کام کرتا ٹھیک ہے نا تو وہاں پہ تو یہ ہے ہی نہیں وہاں پہ تو یہ ہے ہی نہیں میں آٹھ ہزار روپے سے پانچ ہزار روپے سے لے کے ایک لاکھ روپے تک لینے والے ایکٹر کے ساتھ میرے سامنے جو مرضی آپ کھڑا کر دو آپ اس کے ساتھ سیٹ ہو جائے اللہ کے حکم سے وہ اس لیے کہ میں نے کبھی یہ نہیں نہ کہا کہ یا میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میری کلایب خراب کرتی اور میں واحد آٹس ہوں گا جو کبھی آف دا سیٹ آکے کبھی کسی کو نہیں کہا گا کیا تُو میں کہنا سی تُو ہے کبھی بھی نہیں جو بات کرے گا نا یا جو بھی ہوگی اللہ کا بڑا احسان ہے آپ اس کو ٹیکل کر لیں مجھے یہ پرابلم نہیں ہوتی آپ ابھی بھی کہیں کہ یہ دو لڑکے بیٹھے ہوئیں یا تین لڑکے بیٹھے ہوئے تو بھائی نہ آپ آئیں تو یا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں کہیں پہ جاتا ہوں تو ڈراما شروع ہو گیا ہوتا ہے وہ ادرا کیے گا انہوں نے کہا خان صاحب اے اے نوکر ہے گجے آئے گجے آئے گجے اے تاڑی مگیتر بنیتے ہیں اوکے بس ٹھیک ہے تو اے دے تو اے دے تو بات میں جا ہوں گا اللہ دا شکر ہے کہ جا کے سارا کو سیٹ ہو جائے کھانا شانے بھی بنا لیتے ہیں خود دیکھا تو ہے ہم نے آپ کو بڈیوز میں سوال کیتا ہے تو سی منون میں جواب کروں پچھا گا دنیا جو ویرل ہو یہاں پہ ہے کھانا میرا جی سب سے اچھا کیا بناتے ہیں آپ بیوکوف نہیں کھانا لے شاید اس میں سب کچھ اچھا بنا لے سب کچھ اپنا فیوریٹ کونس ہے آپ کا میرے کافی کافی زیادہ مطلب ٹین دے گوشت تڑکے والے چاول مطلب انہوں بہت پسند ہیں پھر اس تو بعد تقریباً کالی دال تے چنے دی مکس ماچ ہو لیاں دی دال نال چاول پیازالے کریلے پیڈیاں حلو میتھی حلو مونگرے حلو گوشت آج آپ ہمیں ایک ڈش کی ریسیپی دیکھے جائیں جو جی ریسیپی کوئی ڈال چاول یا کوئی آپ اس میں کیا کیا استعمال کرتے ہیں کوئی بہترین سا سادہ سا کھانا جو گھر میں آسانی سے بن جائے اس کے لئے بہت زیادہ چیزیں نہ لانی پڑیں سب سے آسان جو آپ کی ریسیپی ہو دو چاک چیزیں چاہتے ہیں بہترین چیز تیار ہو جائے گی کریلے پیاز والے صرف آپ نے پیاز لے پہلے آپ ایسا کریں ویسے تو گھر میں جو ہماری بہنیں تلتی نہیں ہیں کیونکہ جو گوشت والے کریلے ہیں وہ تلنے ہوتے ہیں جو سبزی والے ہوتے ہیں لیکن آپ اگر اس کڑائی میں آئل ڈال کے اگر وہ تھوڑے سے کریلے آپ ہلکے سے ایسے 30% ان کو ذرا کر لیں اس کے بعد اسی میں پیاز ڈال دیں اسی میں ٹوماٹر دس آٹھ دس منٹ بار آپ نے اسی میں وہ کرے لے ڈال کے اوپر سے دم دے آنڈی تیار بلکل آسان ریسی تھی اور جلدی تیار بھی ہو جائے اس میں کوئی ادھرگ لسن کی ضرورت نہیں ہوتی ڈالنا ہے تو ڈال لیں ویسے کوئی میں نے کبھی بھی نہیں ڈالا سبس پیاز ٹوماٹر یا سابت ہری مرچ باز یہ آٹھ دس پندرہ منٹ میں آپ کے یہ کھانا تیار ہے ڈے وڈے تو خیل سب ہی کو پتا ہے بڑے ایسے بلکل آسان اور جلدی تیار ہو جاتا ہے اور اس سے اس سے تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہے جو مونگی مسرنلی ڈال لال اور یلو والی مکس کر کے آپ چڑھا رہے وہ بھی یہ ہے کہ بس پندرہ منٹ بعد وہ اس کا ڈککن اتار ہے اگر گلی ہوئی ہے تو اس میں اوپر سے تڑکہ ماریں بہترین ڈال تیار ہے ساتھ چاوہ لو بالے اور کھائیں بس اس کو کسی نہیں ہم آپ کے پاس کھانے کے لیے جب مرضی آئے جب مرضی آئے کھانے انشاءاللہ میں ایک سرپرائز رکھا ہے اپنے بہن بھائیوں کے لیے میں لگتا کہ انقریب ہی وہ اور وہ بڑا زبردہ سائیڈ ہے انشاءاللہ بہت ہی کلاس کی چیز ہے وہ اس سے پہلے سیلیکٹڈ سا کر رہا کریں گیا جیسے آپ کا آفیس ہے آپ کو مطلب ظاہر ہے وہ آپ نے کہا جی اب کوئی ایونٹ ہوگا ہے جتنے بھی مطلب کمپنیز ہیں جتنے بھی آفیس ہیں مطلب تیس سے زیادہ تیس پینتیس لوگوں سے زیادہ جتنے بھی ہیں انشاءاللہ ان کو ہم اپنا پورا دیں گے اور چیز وہ دیں گے کہ جو ان کے ذہن میں بھی نہیں ہوگی کہ عالی شان چمچ پلیٹ اور عالی شان جگہ یعنی سرونگ بھی بہت عالا ہے اور کھانو انہوں نے جگہ کرے تھے آلو بتاؤں تے نال چٹے چاوال ریسی پیچ پہنے کہ یہ ہے اس طرح کا ہم نے انشاءاللہ انشاءاللہ زفریبی انڈیا میں آپ کی سب سے ادھے دوستی کس کے ساتھ ہے؟ آپ نے بہت سے لوگوں کے ساتھ کام کی ہے سب سے ادھے دوستی اور پاکستان میں سب سے ادھے دوستی کس کے ساتھ ہے؟ کامیڈی کی فیلڈ کے اندر؟ چندن جو تھا کپل شرمہ کے شو میں چندن لڑکا ہے یہ بڑا اچھا تھا ایک وہ لڑکا ہے راجیو تھاکر وہ بھی اس کا بھی بلکہ بڑا مزیدار واقعہ راجیو تھاکر کا وہ فیلمیں بھی بڑی کی ہیں کپل شرمہ کے شو میں بھی پیچھلے دنوں تھا راجیو تھاکر اور چندن تو بھی بھی ہے چندن بڑا اچھا تھا مطلب کئی دفعہ ہوتا تھا گاڑی لے کے آج تھا چلو پائن اور راجیو تھاکر بھی چلو پائن چاہے کافی پلانے مطلب مجھے چندن نے شاپنگ بھی کروائی مطلب جیکٹ ویکٹ ہے شرٹیں وغیرہ کے پائن تو سی آئے ٹھیک ہے سودیش ہے لڑکا وہ بھی فیملی باجی بھی بھی بیٹی بھی سنگی کر رہی ہے وہ بھی آیا ملانہ سے کافی لوگ مطلب ملانہ سے آئے واقعہ کیا تھا؟ واقعہ جو آپ کہہے بڑا مزہدار پیش آئے کسی واقعہ راجیو تھاکر کا واقعہ اس کا واقعہ راجیو تھاکر کا آپ کہہ رہے تھے نا کہ اس کا بڑا مزہدار واقعہ بھی ہے واقعہ مزہدار یہ تھا کہ ایک دن راجیو بھی ہوتل میں بیٹھا تھا جہاں پہ میں جو گیشوری روڈ بڑا مشہور ہے وہ مسلم ادھر زیادہ ریسٹورینٹ ہوتل ہے تو ادھر وہ راجیو تھاکر بھی آگیا چندنگ بھی آجاتا تھا رات کو جب نہ ہو ریسل شوٹنگ بیٹھے بیٹھے ایک دن اور بھی دو لڑکے احمد احمد لڑکا تھا وہ آجاتا تھا میرے پاس کھانا گرم کر دو شرٹ ہسٹری کر دے میں کہاں تو نہ کریا کر اچھا نہیں لگتا نہیں بھائیا مجھے خدمت کرنے میں ایک دن مجھے گھر سے فون آیا میری بائیف کا تو مجھے کہنے لگی آپ کدھر ہیں میں کہاں ہوتل میں باتیں آواز آری کون کو بیٹھا ہے میں کہاں رجیو بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہے میرے سے اسلام ہے میں کہاں پینتر اسلام کہنے بابا جی کہاں ہے ٹھیک ہے اور کون ہے میں کہاں احمد بیٹھا ہوا ہے لڑکا دراما احمد میرے سے نکل گئے جی اچھو کہہ لوڑ رمان راگڑا ہے آچوا کون ہے میں کہا حشان جورو نہ ملان را bitches کہی Tam کی رای ہر سی customer فگرل کرoku دراما فگر کہاں ہوا چی discrete مواد آنے اسلامター وہ تو سپر ایٹ ہے وہ تو یہ ہے وہ تو فلان ہے وہ تو ڈھین میں کہا درہا جی پا جی قسم خدا کی سچ بتا جی پا جی میں کہا تیرا ڈراما اتنا ہٹ ہے کم کم با گیا پا ہی پتہ نہیں پانچ سو اپیسوڈ چال گیا میں کہے تو ڈریکٹر ہی ہوگا کہنا ہاں جی میں کہا تو تو ایتھے میری شنٹس تری کرنے ہیں کہتی تو میں کہا میں پانی پر نکو پانی میں خدمت کرنے لڑکا جی ایسی تو بریوائی کہتی آپ ان کو کو میں سیٹ پہ جانا ہے میں کہا اچھا چلوکے میں کہا کل میں نا چار بجے تری سیٹ تھے آہ جی باجی ٹھیک ہے باجی اچھا اے اے نہیں کہ بھی وہ بچارے کو ڈرے سن جی جی وہ آجاز ہی ہے نینے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انہوں پتہ ہے کہ کمیں ملنا ہے انہوں پتہ ہے کہ راب گلو کمیں ملنا ہے ٹھیک ہے کر دے کر دے کر دے کر دے لیٹ ہو گئے اسی وہ اسی کو سات بجے پہنچے چار بجے چھے بجے آف ہو گیا تھے آپ یقین کرو بھائی ساری کاسٹ بیٹی سے وہ لڑکی جڑی باگیا بنی سی ہو بھی ہی ہو جڑی چاچیں آتا ہی ہیں پھر انہوں نے کم رہے ہیں مم رہے ہیں میرے فیس بک تیو تصویرہ ہیں گیا نے پک سے گئے ہیں وہ سارا ملے ہیں ملیہ سے میں کہتے ہیں میں کہوں یار پائی میں تیرے گوڑے ہیں وہ آتھ لانا تو گئے نہیں پا جی کی کر دے میں گئے تو روز دو دن دو تین دن بعد میرے کو لہا رہے ہیں تو میں تازہ کرنا پا جی میں تندسیہ دے کہ میرا چلتا ہے ادھر تو میں کہا اچھا یار اے میں کہ کی لگا ہے کہ پہنے ہیں نا اگلے ایک ڈرامی دا سیٹے گا ہے تو میں کہا سارا کوش ریڈی ہے تو کی رہ گیا کہ پڑھتے رہ گئے تو میں کہا لاؤ پڑھ دے تو شروع کہ انگلینڈ تو بان کے ہونے نے پڑھ دے جی میں کہا دا لاتنی لانی وہ جڑیاں کو کارچب ماما پینا جڑیاں کو کھاندیاں پینیاں گئے تو لبنگی ہیں کہ کتھول ہے اسی پڑھ دینا یار تو اسی گال سمجھ نہیں دیا ایمال بھائی اے تھی ہو کہ کہنے نا کہ اے اہو اہل آیا لہم اہل آیا او پروپر تیاری کا اچھا کام کر دے جی سار اچھا زفرے بھائی ہون بس اینڈنگ آلے بلکل تے ہر مسلمان دے خواہش ہون دی ہے جدو بھی اللہ انہوں پیسے دن دا ہے کچھ نہیں نہیں اسباب دنال پیسے ضرورت ایک اللہ دے کر جائیے عمرہ کری حج کریے اسے بھی کیتا کوئی جی الحدللہ میں نے عمرہ کیا ہوئے اور اسی عمرہ جڑے ہو جس طرح مولا علی سرکار نے عمرہ کیتا اسی ہنج کیتا اسی یعنی کہ اسی مدینہ پاک گئی اسی پھر بیرے علی تو احرام بان کے اسی پھر اسی بس تھے بے کے گئی مطلب وہ جڑے آٹھ داس دن سن تے میں لگ دا ہوتے ساڑھے فرشتیاں نے بھی نہیں لکھے انہیں کیونکہ وہ ایسی نگری گئے کہ اٹھے جا کے تاڑا کوئی کھاتا رہن دے ہی نہیں تاڑا کوئی ساب رہن دے ہی نہیں جا انہوں نے کہ کھانا کھا رہا ہے یا سو رہے ہے یہ بہر نہیں 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 اٹھے جا کے ہر چیز ہی تے ایکسپیریس کی رہا ظاہری کہلے ہر مسلمان دے ایک عجیب جا ایکسپیریس ہوندہ ہے کہ یہ سوچ ہے نہیں ہوندہ پانچھے دن پانچھے دن واقعہ تو بڑا اچھا ہے سنانا چاہیے کی نہیں کیونکہ مذہبی اسلامی بات جو ہے نا اس پر ڈر لگتا ہے نہیں سنا دینا چاہیے ہمارے میں جب عمرہ کر رہا تھا تو جب تواف کر رہے تھے تو میں نے نا تھاکرو کو کہا میں نے کہا یار مجھے رونا نہیں آرہا اپنے لو نا میں ڈر جکے ڈر کے میں کہا کہنے نے کہ خانہ کا بار اللہ دا کار بے کھو تو رونا آندھا تو میں کہا یار مجھے رونا نہیں آرہا اس طرح میں مو بنا کے تو میں نے ہس کے کہنے کوئی ایسی کرنے نہیں کہنے تو کتھوں آیا ہے میں کہا ہسی اٹھو مدینہ پاک تو آیا ہے اٹھے رویا آسا اٹھے اٹھرو ماتا اٹھے میں روز ہی رونتا رہا تھے کہنے تھا سفارشنل ہونے سے یہ تھے آئے ہیں کہنا اسی ہونے دی سفارشنل ہوتے ہیں تو ایسی تھے کوئی مطلب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کانشنس میں ہو گیا کہ یار ہر بندے کو سنی تھا کہ جو انجل اللہ دے کارنوں بے اکھو تو رونا آنے بندے کو انجل دے تو میں کہا ہر مل مو رہا ہوں کہنا اٹھے پائیں دن روکتی ہیں تو یعنی کہ تیری تیری تو سفارشنل ہوں تو سفارشنل رسول خدا سرکات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہون رابدہ مہمان اے اونا لوائے ہیں تو اے دیکھو میرے جسم میں پھر انہا روئے ہیں کہ تاڑی سوچ ہوئے گی آئے گال سنگی کوئی کمی بیشی ہو تو سب معاف کرنا لیکن الحمدللہ یہ تو بڑی ایمان تازہ کر دینے میں لیتا ہے اور میرے پاس جو بھی مہمان آتا ہے خاص طرف میں جب یہ شو بیس یا کومیڈی انڈسٹری کے میں یہ سوال لازمی پوچھتا ہوں کہ اللہ کے گھر گئے کیا کیونکہ ہمارے لوگیں سمجھتے ہیں کہ شاید این آدادیں کوئی تعلق نہیں 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 یہ بہت ہونے سے نے کے بعد یہ نماز میں پڑھتا رہتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ مسجد میں جا کے بازجماعت نماز پڑھوں اور پڑھتا بھی ہوں میں کوئی انٹرویو نہیں دے رہا اور ویسے بھی جب سے رجیاں گئے ہیں اللہ بس ماف کر دے دو تین چار پائیں دو تین چار پائیں مطلب یہ کہ پڑھتا رہتے ہیں نماز ہبھی گھر بیٹھے بھی ہو یا سردت ہے مجھے چلو نماز پڑھ لوں ٹھیک ہے اور اپنے بچوں کو بھی بلکہ گھر میں تو یہ ہوتا ہے کہ اے نماز پڑھی جی کے نہیں پڑھی تو اے تو آجی پاپا جی چلو چلو کیا ہوا اچھا پاپا جی پڑھ لنے اچھا پڑھ لنے میں کہی یار کی وجہ ہے میں تو نماز پڑھ کے آیا کمریچ انہوں میں کمیں دستان کہ میں پڑھ کے آیا چلو میں کا مسجل چلی چلو مسجل چلو کئی دبا ہوتا کہ جمعہ تو اللہ نہ کرے کہ کوئی پرابلم ہو گئے نہیں تو جمعہ میں نہیں چھوڑتا ہوں دیفینیلی پڑھتا ہوں کنفرم پوری تیاری کے ساتھ نکون کارٹ بال کارٹ یہ کارٹ کپڑے یہ بڑی اپورٹنٹ بات ہے جی 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 ہاں مطلب جمعے کے لیے جا رہے ہیں میں ٹھیک دس منٹ پہلے اٹھے تیاری تیاری یہ سنت ہے جمعہ پڑھ دے سے پہلے میں نکون کارٹا ہوں ٹھیک ہے اور پراپرلی بن سور کے جمعہ پڑھ جاتا ہوں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں میں حیران ہوتا ہوں کہ میں نے اللہ معاف کر دے میں کسی میں سے نقصنی نکال رہا لیکن اگر میری بات سن کے کوئی عمل کر لے تو میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے کئی دفعہ ایسی ہوتا ہے نا کہ جب آپ ایسے نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو آپ جب پاؤں کی طرف دیکھتے ہو تو میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ پاؤں کے اتنے اتنے لمبے نخون ہوتے ہیں اچھا ایجٹ بھی لوگ ہوتے ہیں ان میں ایجٹ بھی ہوتے ہیں جب ایسے بیٹھ دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ اس کے کان میں کہوں لیکن در لگتا ہے کیونکہ آپ نے کسی کو کوئی بات کی نا تو وہ کہے گا تو کڑے فرکے دیں باقی یہ ہے کہ بس شکر الحمدللہ میں یہ بات آپ کو یہ کہوں گا کہ میرے گھر میں مطر نماز قرآن مجید یا کچھ پڑھنا یہ سب کچھ ایک روٹین ہے بھائی یہ نہیں ہے کہ خیر ہے آج جمعہ پاڑ کرے نہیں نہیں میرے گھر میں میرے بچے میری فیملی شکر الحمدللہ ہم کرتے رہتے پڑھتے رہتے ہیں زفری بہت شکر ہے آپ کے ٹائم کا لاسٹ پہ ہم یہ چاہیں گے کہ آپ دو تین منٹ ہمیں جو آپ کی سٹینڈ اپ کومیڈی ہوتی ہے وہ بیٹھ کئی کھڑے نہیں ہو نا لیکن بیٹھ کے ہمیں دو چار منٹ کوئی واقعات سنا کے ہماری آڈینس کو چاہے ہمارے دفتر کے حوالے سے کہ جو مرضی بات کریں ہماری طرف سے بلکل اوپن ہے ہم دفتر کومیڈی میں اپنے آپ سے کیتا ہوں کامیڈ سنا ہوں میں ایک بندہ چیئے نا تھی وہ جیٹے کھال نہیں بیٹھے بڑی تھی جیٹے کھال خرید تھی نہیں کیتا تھے وہ نا تھی کھال چوکے ٹوڑکے ہیں جو بندہ کہندہ کندہ کندہ رکندہ تنہوں ایک بڑی کیا جو نہیں بیچنی سمجھ آگے تھوڑی جی لیٹ آگے بلکل سہی کہہ رہا ہے بلکل سہی کہہ رہا ہے اپنے آپ سے بھی تیسے کومیڈی کیتی ہے کردے رہی رہے ہیں اپنے آپ سے بھی کومیڈی کردے ہیں اپنے آپ سے بھی کشکا ہوں اپنے آپ سے بھی کومیڈی ہندی رہندی ہے مطلب ہے کہ کئی دفع ایسر ہونا کہ ڈاما کریں جاؤنا گجلے کو کئی آرٹس سنننے یار انتے نو کی خان صاحب تانو ان کی جوگت کریے چٹا سفید یا دوتے لیٹ آئی لگ رہے ہیں انتے نو کی جوگت کریے میں نے کہا میرے صاحب نہیں جوگت کر دیا کروں میں کی تک آندھی برفی ہندی انتے نو کی انجیڈی گل کر دے پھکا گلاب جامل ہونڈا یا پھکا رسکلہ ہونڈا میں نے کہا انجیڈی گل کر دے انجیڈیاں دیکھنے ہیں میں نے کہا کوئی نہ دے تو ہوتے کرنا ٹھیک ہے بکرا لینے بھی جاؤ لوکی انجی بکرا چیک کر دے انجی کر کے انجی پھوٹ دے تو میں ایک دن لینے گئے بندہ انجیڈی چیک کر رہے لگتا ہوں جو انجی کر کے میں کہا شکر کر دی زبان نہیں بھی میں کہا جو زبان ہوئے نا بکرا سب تو پہلے تنوں کو کہا تو قربان نہیں دے نہیں ہے یا کارچو کسے دا میں نے رشتہ دے شکر کرونا آپ چاہرے دی زبان نہیں خدا آدھی قسم ہے جو میں لوگوں خریداری کرتے ہیں توبہ انجی پھڑتے ہیں میں کہ یہ زبان ہے سب تو پہلے تنوں گالا کٹیں شکریہ بڑا شکریہ بڑا اچھا لگا اور امید ہے کہ اللہ کرے لوگ یہ انٹریو دیکھیں ان کو انشاءاللہ اور آپ کے آنے کا شکریہ شکریہ